ساری زندگی انسان ماں کی خدمت کرتا رہے تو بتاؤ ماں کی خدمتوں کا بدلہ دے سکتا ہے ماں کے پیار کا صلح دے سکتا ہے عرض کی گئی کہ میں اپنی ماں کو اپنے کندوں پر اٹھا کر کے حاج کروایا ہے اور سائی اور قابت اللہ کا تواف کرایا ہے اور حالت یہ تھی کہ اگر چٹان کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو وہ بھی بھن کے کباب بن جاتا اتنی گرمی کی شدت تھی کیا میری ماں نے میری جو خدمت کی میری کفالت کی مجھے دودھ پلایا مجھے جنم دیا تو میں نے کیا ماں کی خدمتوں کا صلح دے دیا ہے تو جواب آیا تو نے ابھی اس کی ایک مسکراہت کا بدلہ بھی نہیں دیا ماں جب ہس کے دیکھتی ہے تو جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھتی ہیں اور بیٹے کی زندگی ماں کی اس ہسنے سے جو ہے وہ عبارت ہوتی ہے بیٹے کے لیے ماں کے جو جذبات ہیں ماں کی جو کہانیاں ہیں ماں کے سینے میں جو درد کے امٹ تی ہوئی ایک کائنات ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ساری زندگی ایک ٹانک پہ کڑا ہوگے بندہ ماں کی خدمت کرتا رہے پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا ماں ماں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے اس کو وہ درجے عطا فرمائے بیٹے کے ساتھ جو پیار ماں کرتی ہے بھلا کوئی کر سکتا ہے کوئی اتنی محبت دے سکتا ہے جتنی ماں محبت دیتی ہے ساری زندگی بھی انسان ان محبتوں کا بدل دینا چاہے تو نہیں دے سکتا چونکہ ماں کے پیار کا کنارہ ہی کوئی نہیں ماں کی محبت کی گہرائی اور گیرائی کو کوئی نا پی نہیں سکتا سمندر کے پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا جو دل رکھا ہے اور تڑپتی ہوئی جو ممتہ رکھی ہے وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ کسی نے کسی کو کہا کہ میں تیرے پہ راضی تب ہوں گی کہ اگر تو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لے آئے تو اس بدبخت نے اپنی اس محبوبہ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس اقدام کی تیاری بھی کر لی اور جا کے ماں کا سینہ چیرا اور اس کا کلیجہ نکالا اور اپنی اس محبوبہ کی خوشنودی کے لیے تیز تیز آ رہا ہے کہ میں اس کو دکھاؤں کہ میں نے یہ کارنامہ بھی سر انجام دے دیا اور یہ چوٹی بھی سر کر لی ہے تو تیزی سے آ رہا تھا راستے میں ٹھوکر لگی جب گرا تو کہتے ہیں ماں کے کلیجے سے آوازی پتر چوٹ تو نہیں آئی ہے یہ ماں کے پیار کا روپ ہے یہ ماں کی محبت کا انداز ہے دنیا والوں ماں کی قدر کو زائع نہ کرنا ماں کے پیار کو اور اس کی محبت کا صلح دے تو نہیں سکتے لیکن ساری زندگی ماں کی نوکری کرنا اور اپنے باپ کی زندگی کے اندر کبھی بھی نافرمانی نہ کرنا یہ سعادت مندی اور خوش نصیبی ہوتی ہے حضور نے ممبر کی تین سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین کہا تھا تو بعد میں پوچھا گیا حضور آپ نے ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کہا تو یہ کیا ماجرہ تھا فرمایا جبریل آئے تھے انہوں نے مجھے کہا تھا اس شخص کی ناخہ کالود ہو جو ماہ سیام رمضان المبارک کو پائے اور پھر کسرت عبادت سے اپنی بخشش نہ کروا سکے تو میں نے آمین کہا پھر کہا اس شخص کی ناخہ کالود ہو جو والدین کو بھڑاپے میں پائے اور جنتی نہ ہو سکے ان کی خدمت کر کے تو میں نے آمین کہا پھر جبریل نے کہا اس شخص کی ناخہ کالود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے وہ آپ پر درود نہ پڑے تو میں نے آمین کہا تو وہ شخص کتنا بدنصیب ہے جو والدین کو ناراض کر لیتا ہے میں کہتا ہوں ساری کائنات ماں کے قدموں تلے ہیں بلکہ میرے محبوب نے جنت کو ماں کے قدموں تلے قرار دیا جنت ماں کے قدموں تلے ہیں ماں اتنا پیار کرتی ہے کہ جس کا کسی ترازو پہ تول نہیں ہو سکتا اور اس کے پیار کا صلح بدلہ ساری زندگی خدمت میں بھی گزار دیں پھر بھی نہیں دیا جا سکتا اس قدر ماں کے حق کیوں ہیں اس لیے کہ ماں نے بچے کو جنم دیا ہے جس نے جنم دیا ہے اس کے اتنے حق ہیں تو جس رب نے خلق کیا ہے اس کے کتنے حق ہوں گے جس نے تخلیق کیا ہے دست قدرت سے بنایا ہے تو پھر اس کے کتنے حق ہوں گے تو مجھے بتائیے اس شخص سے بڑا بدبخت کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کے حضور سجدہ ریزی نہیں کرتا صبح کے وقت چڑیاں بھی اللہ کا نام لے رہی ہوتی ہیں حشرات العرض بھی رب کا نام پکار رہے ہوتے ہیں بلوں سے سر نکال کر جانور بھی اللہ کا نام پکار رہے ہوتے ہیں اور اس شخص سے بڑا بدنصیب زمانے میں کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کی حضور جھکنا نہیں جانتا